لطا جی کے آج کے انٹرویو میں آپ دیکھیں گے وہ علماء جب لطا جی انٹرویو میں اپنا ہی گانا سن کر آپ دیدہ ہو گئیں اور اس سے بھی بھڑ کر سنوں کی ملکہ لطا منگیشکر نے کبھی بھی اپنے کسی بھی انٹرویو میں گانا نہیں گایا اس زمن میں ہندوستان کے نامی گرامی سپرسٹار کی درقوستوں کو بھی انہوں نے رد کر دیا لیکن ہماری خواہش پر لطا جی نے پہلی مرتبہ کسی بھی انٹرویو میں اون سکرین اپنا گانا گنگنا دیا وہ سہر انگیز لحوہ وہ گانا یہ سب کچھ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوئی ہندوستان کروڑوں عوام یہاں بستے ہیں ہزاروں فنکار یہاں رہتے ہیں لیکن بس ایک تاج محل ہے اور ایک آواز ہے لطا منگیشکر ہم کو ہمی سے چھرارو دھر میں کہیں تم چھتا لاؤ ہم اکیلے خونک جائے دور سنتے ہون جانے آتھاؤ گلے سیرا گانا پاکستان کی عوام آپ لوگوں نے لاکھوں لوگوں نے کروڑوں لوگوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ لطا جی کا انٹرو کیا جائے تو میری بھی خواہش تھی آپ کی بھی خواہش تھی اس لئے پاکستان کے ریوز کے لئے دنیا بھر کے ریوز کا جائے پروگرام جا رہا ہے آج ہمارے سامنے لطا جی ممسکت شکریہ مجھے تو سمجھاری زندگی میں میں کبھی سلا Confuse نہیں ہوئا انٹرڈکشن دیتے ہوئے اس لئے میں نے کہا کہ میں الگ سے کہہ دوں گا یہ والا انٹرڈکشن نہیں کاؤنڈ ہوگا پتہ نہیں میں نے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا آپ کو سامنے دیکھ کے بولے نہیں جا رہا کیوں میں ساپ کہہ رہا ہیں اس لیے کہ ایک تو بچمن سے آپ کو سنتے ہو آیا ہمیں اور نسل جوان ہوئی آپ کو سنتے ہوئے ہیں آپ کی تو یعنی کہ اتنی ریلمنٹ ہے آپ اب بھی موسکی اگر انسان کو جوڑتی ہے اللہ کے ساتھ تو آپ نے اس کو ایسا نبھایا یہ کیا کس طرح آپ نے میرے کل کہ آج میں جب آپ نانا گاتی ہیں آواز کی جو فریشنس ہے آواز کی شایستر کی وہ اسی طرح ہے جو آج سے چھے جنمیہ پہلے تھی یہ کس طرح کیا یہ اوپر والے کی مہربانی ہے اور میرے ماتا پیتا کا آشروعہ دیا گرو جنوں کا آشروعہ دیا ورنہ میں کیا ہوں ایک عام انسان کی طرح ہی ہے لیتا جی کوئی بدل کر سوچا تھا آپ نے جب آپ اس فیلڈ میں آئیں مطلب پانچ سال کے ہونے پہلے گانا شروع کیا یہ میں پانچ سال کی تھی تب سے گانا شروع کیا میرے پیتا جی نے مجھے سکھایا میرے پیتا جی بہت اچھا گاتے تھے کلاسیکل اور ان کی دراما کمپنی بھی تھی تو مجھے انہوں نے پاس سال کی جب میں تھی تب ایک دن کہا کہ تم سیکھو جی ہاں چونکہ انہوں نے مجھے گاتے ہوئے سنا تھا کہیں میں گا رہی تھی تو انہوں نے سنا اور مجھے کہا کہ تم سیکھو اور میں نے سیکھنا شروع کیا پر جب میں تیرہ سال کی تھی میرے پیتا جی کا چونکہ انہوں نے سیکھو اور وہاں سے میرا گانا بند ہو گیا پر میں چھوٹا موکا مچب دھر میں ریاز کرتی تھی آپ کسکول ان جارتی ہیں؟ نہیں سکول میں میں تو گئی نہیں سکول میں کبھی کبھی بھی سکول نہیں کبھی کبھی گئی نہیں مجھے دو دن گئی تھی بس بڑے مچب کریٹسائز کرتے تھے کہ یہ تو مرہا ٹھیک ہے یہ کیا گائے گی پر آپ مطالب جاتے سے کہ یہ جو آواز آپ کی پتلی ہے شاید شروع میں آپ کو یہ بھی سننا پڑا اور یہ سلم کے لیے آپ کی آواز ٹھیک نہیں ہے یہ کس نے کہا تھا شروع میں کسی خاص مندلہ میں کسی موسیقا تھا؟ کامران صاحب ہمارے ایس مکھرجی صاحب تھے جن کی فلمستان مطلب کی مالک تھے اس کے اور شہید پرکچر بن جائی تھی جس کا موسیق ماصر گولام حیدر صاحب کا تھا تو میں انہوں نے مجھے سنا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا جانا ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو وہی گاو بلگولوں میں ترو یہاں میں نے کہا ٹھیک ہے میں نورجان جی کی بڑے فائن تھی تو میں نے وہ گانا گایا وہ ریکارڈ ہوا اور کامنی کا اوشل کے لیے چاہیے تھا یوسف بھائی وہاں ہیرو تھے یوسف بھائی مطلب دلیب کمار تھے دلیب کمار صاحب جی تو ان کے لیے مطلب جب انہوں نے سنا مخلزی صاحب نے کہنے لگے نہیں یہ آواز تو بہت تکلی ہے میری ہرہین کو سوٹ نہیں کرے میں نے کہا ٹھیک ہے کہا تو میں گئی تھی مجھے محصر جی نے بلائے تھا بلانے در سال میں تو ان کو معلوم نہیں لگ رہا تھا کہ یہ گائی گی اور ان کو پاکستان بھی جانا تھا تو وہ مجھے لے گئے اور مجھے کہا کہ تم بھنڈے پاکستان چلو اس کے مالک تھے آشوک کمار اور ایک پارسی سرجن تھے آشوک کمار جو آٹسٹ تھے تو وہ وہاں لے گئے مجھے اور مجھے کہا کہ جو میں گانا گاتا ہوں تم گاؤ میرے ساتھ اچھو یہ پہلی لپا گی تھی بھنڈے پاکست میں زندگی پہلی لپا کیا کہتی تھی سوڑی بھنڈے پاکست میں بھنڈے پاکست میں جانا مطلب اس وقت تو ہم لوگ ٹرین سے جاتے تھے پیبل بھونتے تھے کچھ ایسا یہ نہیں تھا میں گئی تو میں کہ نہیں نہیں پلیبیک سنگر تھی تو میں مجھے وہ لے گئے اور مجھے کہا کہ تم گانا گاؤ گی تو میں اور مکیش بھائیہ ان کے ساتھ ایک دویٹ انہوں نے کیا تھا پہلا انگریزی چھوڑا چلا گیا اور پھر وہ جو گانا وہ چاہتے تھے وہ دوسرا گانا کیا وہاں مجھے کھنچن پرکاش جی نے سنا اور انیل بشوال جی نے سنا وہ مزک دریکٹر تھے سب تو انہوں نے کہا کہ ہم لطا سے گانا گانا چاہتے ہیں پھر انہوں نے بھی بولایا مجھے پھر میں نے کھنچن جی کے ساتھ گیا ایک پکچر ان کے ساتھ زدی رہنے کیا اور زدی کے بعد محل کا کیا اس میں آتا ہوں گی محل کا گانا محل کا گانا محل کا گانا محل کا گانا جب میں گا رہی تھی تو اس پہ بڑا اطلب یہ اشو کمار تو کچھ بولتے نہیں تھے پر وہ جو پارسی سجن تھے وہ کہتے تھے ایسا چاہیے ایسا چاہیے ویسا چاہیے اور کمار امروی صاحب تھے اس کے داریکٹر اشو کمار کی پروڈکشن تو انہوں نے مجھے سیچویشن بتائی کہ میں آسے کروں گا آسے کروں گا وہ نے کہا ٹھیک ہے تو میں ڈا رہی تھی تو وہ گانا مجھے آپ نے جو کل مجھے پوچھا تھا کہ آپ نے اس وقت ایک اکو اکا نہیں تھا مجھے سوال یہ تھا کہ وہ دور سے اپنی بات آتی ہے جی ہیں اور ایک 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 اکو اکا ہوتا جی ہیں کامران صاحب اکو اکا ہے ایک اکو اوشتا تھا نہیں تو مجھے مجھے انہوں نے کیا کیا جو کسہ ہوا آہ بڑا کمال تھا وہ آشہ مجھے سمجھئے یہاں کھڑا کیا فاسلے پہ بلکل وہاں مائک سے اچھا اور مائک وہاں ہے اچھا یہاں سے میں وہ شیر شروع کرتی ہوں خانوش ہے جمانہ چپچا پہ ستارے تو میں گاتے گاتے آہستہ 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 وہاں پہنچی اور وہاں سے آرگا آنے والا شروع ہوا اچھا مائکے پاس آگے اچھا اتنے دور سے اور اتنے دور سے انہوں نے وہ ریکارڈ تھی آپ کیسا کیا مجھے معلوم نہیں آپ کو ساس نہیں چھڑا اس کے اوپر نہیں ساس تو نہیں چھڑا پر وہ کئی مرتبہ جا کرنا پڑا اچھا ایک بار نہیں اس کا رہاستہ چلتا ہی رہا چلتا ہی رہا اس وقت رہاستہ وہ بہت یہ ہوتا تھا اور دوسری بات اس وقت بہت بری تھی مطلب میرے حساب سے کہ تیپ ریکارڈنگ نہیں تھا تیپ نہیں تھا اچھا وہ تو فلم پر ڈائریکٹ ریکارڈ ہوتا تھا تیپ ریکارڈ ہوتا تھا وہ دبادہ تو ہوئے ہیں پر آئے گانو والا کا نہیں ہوا وہ ایک ٹیک میں ہوگا ہے وہ مطلب ہو سکتا ہے مجھے یاد نہیں پر دوچہ ٹیک ہوئے اور ایک انہوں نے اکے کیا اور گانا وہ تاکیے ستائید ہوگی وہاں سے لے گی ہاں اس میں میں اٹھت گئی تھی کہ میں میں ٹھیک نہیں ہورا پھر جاؤ پھر پھر جا رکھ میں تھڑی ہو جاؤ ہوتی ہے تو وہ کہنا میں ریکارڈ کر کے بہار آئی تو جرا چین ملا مجھے تو اس میں میں نے گایا تھا کہ دیپک بغرر کیسے تو بہار نرگس جی اور ان کی ماں بیٹھی ہو تھی انہوں نے کہا بیٹا اگر آو تو میں گئی کیا نام اکنو رہا اکنو 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 مارا ٹھنو میں نے کہا مارا ٹھنو مارا ٹھنو بگایر کسی کہا بگایر اچھا میں نے کہا کسی کہا میں نے کسی کہا تنو یہ بہت اچھا بہت اچھا جیتی وہ ہے مارا ٹھنو مارا ٹھنو مارا ٹھنو مارا ٹھنو مارا ٹھنو مارا ٹھنو بگایر 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 مارا ٹھنو 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 سردو سیکھنے میں زیادہ عرصہ نہیں لگا میں نے بہت جلی پکپ کیا مجھے مشکل سے مشکل باتیں یاد ہو جاتی تھی پر ان کو کیا انہوں نے کہا کہ مجھے کی زیادہ شیف سنانا مجھے کہتے تھے کہ یہ غالب نے یہ لکھا ہے اور ذوق کا یہ ہے میر تکی میر مولانی صاحب پھر انہوں نے کتابیں راکی دی مجھے کہ تم یہ پڑھو اس میں شیر بہت اچھے بہت لیتا ہے تو میں وہ پڑھتی تھی اور وہ ہی یہ بہت کام آیا آپ کو جو پیلا فیلم پھر ایوار ملا مدومتی پہ 58 میں دلیب کمار صاحب تھے اس کے اندر بجانتی مالا صاحب ہوتی اس کے اندر تو جو گرانا تھا کہ میں تو کب سے کھڑی اس پار تو وہ جب دلیب کمار صاحب نے سنا تو یہ آپ کی اردو کی ٹریننگ ہو چکی تھی جب تک جو آپ نے ہی گانا گیا جا یوسف بھائی میں نے یاد دلایا کہ آپ نے ایسا کہا تھا کہ جوٹ ہوئی ہے میں نے کبھی بولا نہیں تھا میں نے کہا ہو سکتا آپ کو یاد نہیں ہوں کیونکہ یا کہ وہ حقیل نہیں کیا ہے کیونکہ وہ پڑھتی تھی انہوں نے یہ بات پڑھتی تھی وہ پڑھتی تھی بات پڑھتی تھی تب تک میرا نام ہوا تھا میں نے انداز نگاہت ہے تو انہوں نے پڑھتی تھی دانے جیل کو بھائی سے کیسا تعلق رہا بہت اچھا بہت اچھا میرے ان کے بات بھر میں سب کے ساتھ ان کی بہنیں بھائی بہت بڑے آرٹسٹ ہیں اور بہت ہر چیز میں بہت باری مطلب چیزیں ڈھونکے ہیں یہ دیں کہ کچھ بھی بول دیا کچھ بھی کہہ دیا یہ نہیں ہمتوام انگنت لوگوں کے دلوں میں آ کر بسی ہوئی ہے ایسی بسی ہوئی ہے کہ وہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتی نہ کوئی اس کو ہٹا سکتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمارے دل کی ساخت کی ایک مشتقل چیز ہے ایک مشتقل زیور ہے ایک مشتقل سجاوٹ ہے ایک روشنی ہے آج وہ آفاق عالم ایک چاندنی کی طرح معلوم ہوتا ہے جس کی کرنے اس چاند کی جگمگاتی ہوئی چاندنی اس کی کرنے اس کے اندر بسی ہوئی ہیں لطاب منگیش کر خوب زوردار تالیوں سے اس کنگ کا سواگت کیا رہا ہے لوگ جو ہیں میں اپنا بتاتا ہوں آپ کو کہ بیسکلی پلی بیک سنگر جو اس زمانے میں تو خیر ایمج ایک تو انٹرویو زیادہ نیوہ کرتے تھے سنگر کو اگزیکلی جانتے بھی نہیں تھے کہ سنگر کس طرح کا ہے اب جیسے میں آپ کو جب سنتا تھا تو میں تو آپ کی آواز اور میں آپ کی آواز کی جو ایک تصویر بنایا کرتا تھا وہ ایک ایسی وہ چنچل قسم کی تصویر تھی کہ مجھے کرش ہو گیا آپ کے نا اور میں نے کہا کہ جس خاتون نے یہ گارہ گیا ہے باہوں میں چلے آؤ وہ کیا چیز وہ کیا ہوں گی تو مجھے اتنی محبت آپ سے آج بھی آج تو رسپیکٹ کا element ہے اس وقت تو نوجوانی کی محبت تھی جو آپ کی آواز سے اور مجھے جو ہیروین ہوا کرتی تھی اس زیادہ آپ خوبصورت لگتی تھی میں نے کہا کہ یہ جو ہیروین ہے جو بھی ہیں نام میں کسی کے نہیں لیتا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جس کی یہ آواز ہے اتنی خوبصورت ہے اس نے اس گانے میں خوبصورت کرتا تو یہ آپ کو فیس کرنا پڑتا تھا اس طرح کی محبت لوگوں سے میرا خیال یہ سب سے ہی کرنا پڑتا ہے پر مجھے سب سے زیادہ محبت میرے میزک سے ہی کی اور آج بھی ہے اور کسی سے نہیں ہوئی اچھا ٹھیک یہ جو گانے ہیں جیسے کہ باہوں میں چلے آؤ اس کے اندر ایک خاص سیچویشن میں ایک نارمل سانگ نہیں ہے یہ اگر رات کا وقت ہے وہ بچارہ بندہ جو ہے پریشان ہوا اور وہ خاتون جیسے کچھ چڑھا رہی ہیں چڑھا رہی ہیں جیہاں بہادری تھیں اور وہاں پر میرے زیادہ سے نام نکل رہا ہے ابھی سنجھے اکوان سنجھے اکوان تو اس میں سب کچھ ہے شرارت بھی ہے اس میں رات کی سرگوشی بھی ہے اس سرگوشی کو اس دھیمے سروک اس کو گانا اس طرح کا ہے اور آپ کو بہت ساتھ شروع کرنا ہے اور جہاں وہ جہاں وہ کرتا ہے اس سے پہلے جو ساپ گئی ہے تو میں نے وہ اس کو گا کے بتایا کہ ایسے ہوگا تو اس نے کا بلکل ٹھیک ہے ہم نے ایک دو رہیسر کر کے اس کا پیج کیا موسیقا 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 وہ جو میں نے observe کی اور بہت سے لوگ اور وہ بہت سادہ ہے پر بہت ہی زیادہ سوبر ہے اور لیکن جب آپ گاتی ہیں رومانٹک سانگز اور اس کے اندر ایک رومانس کو لے کی آتی ہیں ایسا کہ ساون کی جھولے پڑے اب وہ اس کے اندر آنے کے لیے جو ہے بڑی ایفٹ کرنی پڑتی ہے یا وہ نیچرل ہی بس وہ گانے کی لیم میں ہی بہتی ہے میں وہ گانے کے ساتھ ہوتا ہے مطلب گانا اچھا لگے تو آرٹیسٹا اچھا جاتا ہے اچھا لیرکس اور اس کا اور راتیون اچھا میں نے آپ کے ساتھ میں ایک چیز دکھانی ہے وہ آپ دیکھیں تھوڑا سب یہ بتائیے گا کہ یہ گانا بہت خوبصورت مویتے لگتا ہے اور آپ نے ایسا انصاف کہ اس میں اتنا فیمنزم ہے عورت کی نسوانیت جو ہوتی ہے اور اتنا رومانس ہے کہ انبیلیویبل ہے آپ کے ساتھ دیکھا جارہا آپ کی جانت سے موسیقی 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 اس موسیق دیکھتا ہے آری برمان جی کا ہے بلکل تو یہ ایک گو میں گادیا صاحب نے اس میں تو دو طرح گیا ہوئے آپ نے یہ ایک تو یوں گیا ہوئے ایک آپ نے اورکیسٹر میں گیا ہوئے راکھی جی ریڈیو میں پریزنٹیشن دینی ہے اس کی دھون تھوڑی سی اس سے تھوڑا سا پریزن میں دھون ہوئی ہے تھوڑا یہ جم کرتی ہے نا آپ یہ اس میں وہ اس میں نہیں ہے اس میں بریک ہو جاتا ہے جو بیچ میں آپ نے کھینچا ہے تھوڑا سانس کو سر میں ہاں یہ گانا بہت پاپلی تھا اتنی ورسٹائل آپ کی کیریئر پر رہتر ڈالے لیتا جی تو میں سمجھ نہیں تھا کہاں سے کس چیز کو اٹھا کر آپ کو سامنے لائے جائے اور ہر چیز ایک نئی بلکل ڈفرنڈی دانستان ہے آپ نے بھجن بھی گئے آپ نے نات بھی پڑ دی ان دونوں میں میں اترا فوکس کرنا چاہا رہا ہوں اور ایک آپ نے چیز ایسی کی جو میری نزدیک بھجن اور گانے کا مکس ہے ساتھیم شیم سندرم جو ہے یہ گانا اس کا ایک عجیب سی اس میں اٹریکشن ہے جو مطلب وائلڈ قسم کی اٹریکشن ہے کہ گانا بھی ہے اور انٹرسٹی بہت ہائی ایس کی گانا بھی ہے وہ جو کریکٹر بنایا گیا ہے جس کا ایک فیس اس طرح ہے آدھا فیس اس طرح ہے اور اس کو محبت بھی ہو رہی ہے اس کی آواز سے اس کو یعنی کہ جو یہ یہ سہر ہے اس گانا ہے انٹاکسیکیشن ہے وہ گانا کس طرح آپ نے گیا تو بھات بڑا گانا ہے وہ تو مہتبہ بڑا گانا بڑا بن گیا آپ کی بیئے سے بہت بڑا دیکھیں وہ گانا جب جب ہوا تھا تو میرا رازکرپل صاحب کا کسی چھوٹی سی بات سے جھگڑا ہو گیا تھا کہ میں یہ نہیں کروں گا یہ کچھ ہوا تھا تو میں بہت گزے میں تھی اور میں نے کہا میں گاؤں گی نہیں تو لکشنی کان پیاریلال نے کہا اگر لتا نہیں گئے تو ہم تو پیچری نہیں کریں گے تو یہ بات گئی پندیت نارندر شرمہ تک انہوں نے لکھا تھا گانا میں ان کو اپنے پتا جی جیسا مانتی تھی تو میں نے جا کے انہوں نے مجھے فون کیا تو وہ لوگ وہاں گئے کہ ابھی پندی جی آپ ہی لتا کو منوائی تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ لیتا آجا لیے آپ اور کر دیجئے میں نے کہا میں پاپا آپ کے لیے آ رہی ہوں میں اور کسی کے لیے نہیں جا کے کہنے کوئی بات نہیں تم آجاو میں نے کہا میں گئی غصہ بہت تھا تو آپ کو یہ غصہ میں گئے آپ نے ہو گئے بہت غصہ نہیں تھی تو میں غصہ میں گئی اور میں نے جا کے کہا ہاں مجھے گانا بتائیے مطلب میں نے گانا لکھا اسی وقت لکھا پہلے آپ کے لیے نہیں پہلے کچھ نے مادم کھا یہ گارا بنا مشکل گانا ہے یہ میرے کی بڑے مشکل ہیں یہ اتائیگی اس کی تو میں نے لکشمی کو کہا کہ ہاں بتاؤ میجے تو اس نے گانا شروع کیا اور وہ کہتا رہا میں میں نے سنا پھر ایک مرتبہ گایا میں نے کہا میں مزی کے ساتھ ایک مرتبہ سنتی ہوں میں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ کیا کرنا ہے میں نے کہا میں ماک پر آ رہا ہوں تو کچھ میں تو میں مائک پہ گئی مائک پہ گئی تو میں نے ایک بھی ہر سے دیا انہوں نے کہا بہت اچھا یہ ہر سے وہ آر تک کرتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے تک کیا اور اندر سے انہوں نے کہا اچھا ایک تک تو میں نے چپل پہنے اور بار چلے گھسے میں گھسے میں آئی گھسے میں گیا گھسے میں چلے گی لتا جی آپ کو تو پھر گھسے بھی دانا گمارا دیا لیکن ہمارا کعنام گا سکتی ہیں جب میں نے سنا یا لوگوں نے سنا تو وہ لگا کہ کیونکہ آپ بائی ریلیجن ہندو ہیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں آپ نے گا دیا تو کوئی احسان تو نہیں کر دیا لیکن جب آپ نے یہ گایا کہ بے قسم کرم کیجئے سرکار مدینہ تو لگا ایسے کہ جیسے کہ کوئی بہت ہی فنڈامینٹلسٹ مولوی مولانی کھانا کعبہ کے اندر یا مکہ میں کھڑو کے یہ نات پڑھنی ہے اتنے اچھی اسلوب میں میں یہ کہوں گا کہ ایک ہوتا ہے اردو کا اسلوب ایک ہوتا ہے ہندی کا یہ ہے مذہبی اسلوب میں آپ نے کس طرح گا دیا یہ ہے کہ لگی نہیں رہا کہ کوئی غیر ریلیجن کی اسلام سے لگا رہا ہے کہ کوئی مسلمان گا رہا ہے گلتا جی کوئی مسلمان ہے جو یہ گاری ہیں گانا یہ کس طرح گا دیا آپ نے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں ہر مذہب کی عزت کرتی ہوں بھلے وہ آپ کا مسلم یہ ہے مذہب ہے یا خریشن ہے چونکہ میں ہر بھگوان کو مانتی ہوں جو بھی ہے ہماری تو ہے ہم ہندو ہیں تو ہم پوجا تو کرتے ہیں پر میں اس کو یہ نہیں کہتی ہوں کہ یہ ہم اچھے ہیں تو یہ خراب ہے یہ میں مانتی نہیں ہوں تو نات میں نے گائی تو اسی بات کو دماغ میں رکھ کے گئی یہ تھوڑا اس کا نصر سرے پر دیں گی جو آپ نے پڑا تھا کہ کس طرح میں سونا چاہ رہا ہوں آپ کس طرح جس طرح نصر پر پر دیں اس کو کہ بے کس پر کرم کیجئے سرکار مدینہ جب سر میں ہوتا ہے تو الگ ہوتا ہے ایسے پر دوں تو بے کس پر کرم کیجئے سرکار مدینہ یہ آپ کو کسی نے بتایا تھا کہ یہ کہاں پر اس کا سٹرس دینا ہے بلکل آپ نے اس سے پہلے مشکل کشاہ کو پڑھا مشکل کشاہ بڑھا ٹیکنیکل لفظ ہے اس سے پہلے کہ جو شیر ہے مجھے زنزیریں بندی ہوتی ہیں ہے میرے مشکل کشاہ فریاد ہے فریاد مجھے زنزیریں بندی ہوتا ہے مجھے زنزیریں بندی ہوتا ہے مجھے زنزیریں بندی ہوتا ہے رفی صاحب کو پاکستان میں بسکلی دو سنگرز کو پوچھا جاتا ہے موسیقی کے حوالے سے ایک آپ ہے اور ایک محمد رفی صاحب تو رفی صاحب کو ایزا ڈیوٹ آپ لوگوں کو ساتھ بیشمارڈ ڈیوٹس گئے بہت بڑے بڑے گئے کیسا پائے آپ نے سے میں ایک جوہاں انٹرویو میں آپ کو سنو رہا تھا کہ آپ کہہ رہی تھی کہ میں کئی دفعہ ان کو سرپرائز کر دیا کرتی تھی کوئی تاہانا چھپا کے رکھتی تھی وہ کیا ہوا کے ہے ایسے سنگر کیا ساتھ پائے اور تعلق کیا ساتھ آپ کے ساتھ بہت اچھے تعلق تھے اور ہم لوگوں بہت ان کا مزاگ بھی کرتے تھے بہت سیدھے آدمی تھے بہت ہی اچھے مطلب اللہ والے جیسے کہتے ہیں ان کو اور کسی مطلب کوئی شعب نہیں تھا نہ سیدھے شعب نہ نہ کوئی کھانے کا شعب تھا اور کھانے کی وجہ سے ان کو مطلب دائیوی چیز بھی تھا تو مطلب دل چاہے ویسا کھاتے تھے بلکل ڈدھتے نہیں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا وہ آپ چھپاتے کیوں تھے اسے کی اندھاؤں کو سرپرائز کرنے کے لئے وہ میں مزاگ کرتی تھی ان کے ساتھ میں کیا کرتی تھی کوئی جگہ اپنے من میں منا کے رکھتی تھی اور جب داریکٹ ریکارڈنگ مطلب دانے کے تریک شروع ہوتا تھا تو میں گا جاتی تھا تو پھر وہ نعراض ہو جاتے تھے آپ نے وہ گانے پہلے کیوں نہیں کہا میں بھی کہتا ہوں میں نے کہا پہلے نہیں سوچا نہیں ابھی سوچا تو میں نے گا دیا تیرے آنکھوں تے پاں سن پار میں دیکھوں گی دیکھوں گی سپاریاں اس پار میں دیکھوں گی ملنوں کو تیرا ہی درشن ہوگا رمزم پارت کا ساون ہوگا جل مل ستانوں کا آنگن ہوگا میرے سوچا سنگیت کی ملکہ لطا جی ہمارے سے موجود ہیں واپس آتے ایک بریک کے بار واپس آئیں گے تو آپ لوگوں کی خواہش میں لطا جی کے سامنے رکھوں گا ایک گانے کی جو آپ سب کا فیورٹ ہے رمزم پارت کا ساون ہوگا مل ستانوں کا فیورٹ ہے آپ گانے بالکل نہیں گاتی اس طرح کے انٹریوز کے اندر میں جانتا ہوں ایک تو میں تو آیا ہی سپیشلی آپ سے ملنے اور انٹریو کرنے جو سب سے ہائیست لوگوں نے درخواست کی آپ سے اہل پاکستان کے لوگوں نے ان کا بھی کچھ حق ہے آپ کے اوپر کیونکہ جتنا وہ آپ وہ چاہتے ہیں ہندوستان والے جتا چاہتے ہیں اترے ہو چاہتے ہیں اس سے کم نہیں چاہتے اور جتنے آپ کے ریکارڈز وہاں بکھیں ہیں شاید پاکستان کسی سنگر کے نہیں بکھیں یہ بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں میں آپ کو تو ان کا بھی تھوڑا حق ہے آپ پہ تو اس کی عدیقار کے ساتھ لوگوں خوشی دیں گی آپ صرف اپنے اس ایک نمبرانے سے کامران صاحب اس وقت میرا گلہ ٹھیک نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ سب گانے والے کہتے ہیں کہ میرا گلہ ٹھیک نہیں پڑواتی میں کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے تُو اب سے پہلے ستاروں میں بچ رہی تھی کہیں تُجھے زمین پہ بنایا گیا ہے میرے لیے تُجھے زمین پہ بنایا ہے تُجھے زمین پہ بنایا ہے میرے لیے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے باقی آپ کو ہمارے لیے بنایا گیا ہے عوام کے لیے کرونا لوگوں کی بہت شکریہ لتا جی یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے آپ نے سنگون بنایا ہے یہ تو یقین نہیں ہو رہا میں نے آپ کا انٹریو کیا آپ سے مخاطب ہوں آپ کے موہ سے اپنا نام سننا میرے لیے بہت بڑی بات اعزاز کی بات ہے ارے جناب کامران صاحب لتا جی سے ملکے پتا چلا کہ اس عظیم گلوکارہ کا اخلاق بھی بے مثال ہے وہ ہمیں اپنے گھر کے اس مندر تک بھی لے گئیں جہاں وہ روز اکیلے پوجہ کرتی ہیں یہ میرے مدر کی تصویر ہے یہ میرے پتا جی کی تصویر ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر اس پر یہ منگیش ہے اس پر سے ہم لوگ منگیش کرتے ہیں اچھا اچھا یہ اس ویہ سے منگیش کرتے ہیں یہ منگیش ہے اور وہ گاؤں جو ہے اس کا نام منگیش ہے اچھا آپ کا سر نے منگیش کرتے ہیں تو کتنی دن آپ دے رہا کہاں پر کرتی ہیں براتنائی پوجا آپ بہت ریلیجیس ہیں جب ہی بھجن موت دل سے کھاتی ہیں جتا منگیشکر سے ملنا زندگی کا ایک محسور کن لبا تھا ایک تاریخ تھی ایک سہر تھا جو جاری اور ساری رہا جب تک کہ ہم نے صرف سکنا نہیں